ویلکاون ٹو نیوز بابای ٹو چینل جانستو ہم بات کرنے والے سسی ملٹی ٹاسکنگ دوہزار انیس کے بارے میں جانستو آج سسی ملٹی ٹاسکنگ دوہزار انیس کی جو ریکوارمنٹ ہے اس کے نوٹیفیکیشن کے اپ ڈیٹ لے کر آہوں جانستو اس میں جو آپ کی پوشٹر رکھی گئی ہے وہ کتنی رکھی گئی ہے ایکزام ڈیٹ آپ کا کب ہوگا اور آپ کا سیل بس اس میں کیا رکھا گیا ہے جانستو اور لارج ڈیٹ آپ کی کب ہونے والی جانستو اس ویڈیو میں پوری جانکاری لے کر آہوں اس اسی ملٹی ٹاسکنگ یعنی ایم ٹی ایس دوہزار انیس کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جانستو ویڈیو کو اس کی پناہ کریں پلیز جو ہے ویڈیو کو لاس تک جور دے کے اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ کروں گا کہ اگر آپ میں چل پرنا ہے اور پہلی باری ویڈیو پر ویزیٹ کیا تو پلیز چینل کو سسکرائب کر لے ساتھ میں بیر آئیکن کو جور دبا لے اس کے ساتھ ساتھ ٹیلیگرام گروپ کو بھی جوئن کر لے تو بات کریں اس اسی ایم ٹی ایس دوہزار انیس کے بارے میں جانستو اس اسی ملٹی ٹاسکنگ یعنی اسٹاف سلیکشن کمیشن کی طرف سے ملٹی ٹاسکنگ کی ویکنسی جو ہے نکلتی ہے یعنی نوٹیفکیشن کب نکلنے والا ہے اور کب آپ کی جو ہے فرم اپلائی ہونے والا ہے اور لاجٹ آپ کی کیا رہی ہو سبھی بتانے والا ہوں جانستو یہاں پہ ملٹی ٹاسکنگ نون ٹیکنیکل ہوتا ہے یہاں پہ آپ کی جو ویکنسی رکھی گئے 2019 کی وہ دس ہزار ویکنسیز آپ کی رکھی گئی ہے اس کے بعد آپ کا پیسکیل کی بات کرتے ہیں تو یہاں باون سو سے بیس ہزار دو سو پلس اٹھارہ سو کا گریڈ پہ آپ کا یہاں پہ رکھا گیا ہے ملٹی ٹاسکنگ میں اس کے بعد نیچے بات کرتے ہیں اور انڈیا آپ کی ویکنسی ہوتی ہے اپلیکیشن جو آپ کا اون لائن موڈ میں آپ کا اپلیکیشن اپلائی ہوتا ہے یہاں پہ ریشٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ریشٹیشن آپ کا 22 اپریل سے آپ کا 22 مای 2019 تک آپ کا چلنے والا ہے جانستو یعنی کی نیکسٹ منت 22 اپریل کو آپ کا اپلیکیشن اپن ہو جائے گا اون لائن آپ کا ویدن بھرا جائے گا اس کے بارے میں آپ کو ایک ویڈیو پروائیڈ کر دوں گا کہ آپ کو SSC ملٹی ٹاسکنگ کا فرم کیسے بھرنا ہے فوٹو سگنیچر کیسے اپلوڈ کرنے ہے سبھی جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا یہاں پر بات کرتے ہیں ریشٹیشن دیٹ کی تو 22 اپریل سے 22 مای تک آپ کی لارچ ڈیٹ رہے گی اس کے بعد اس میں کوالیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو ٹینٹ پاس یعنی میٹریکولیشن آپ جو ہے ٹینٹ پاس ہونا کمپلسیری رکھا گیا ہے ایز کریٹری کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ 18 سے 25 یر آپ کا جو ہے یہاں پر ہونا چاہیے اور اس کے بعد تین سال کے لیے OBC کو چھوٹ ملتی ہے SCST کو 5 یر کی آپ کی یہاں پہ چھوٹ ملتی ہے جہاں پہ جو ہے آپ کا 18 سے OBC 28 اور 18 سے 30 ABC جو ہے وہ SCST یہاں پہ کنڈیڈیٹ چلنے والے ہیں یہاں پہ بات کرتے ہیں تو اپلیکیشن فیس کی تو 100 روپے اپلیکیشن فی یہاں پہ رکھی گئی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پر SCST اور فیمیل کنڈیڈیٹ کی تو ان کا عویدن سلک نیسلک ہوتا ہے یہاں پر تو جنرل OBC کنڈیڈیٹ کے لیے میل کے لیے یعنی یہاں پر جو ہے 100 روپے فیس رکھی گئی ہے چانستو یہاں پر بات کرتے ہیں اس کی سیلیبس کی کیس کے اقزام میں سیلیبس میں یعنی کیا ہانا ہے اوبجیکٹیو ٹائپ آپ کا اقزام ہونے والا ہے یہاں پر بات کرتے ہیں سیلیبس کی ریزننگ آپ کے جو ہے 25 کسٹنز آپ کو دیے جانے والے ہیں جو آپ کے 25 مارکس کے یہاں پر رہنے والے ہیں اس کے بعد نومیریکل اپٹیٹوڈ کی بات کرتے ہیں تو 25 کسٹن آپ کو یہاں پر ملے گا اور 25 مارکس کے ہی آپ کے ہونے والا ہے جانستو یہاں پر جنرل انگلیز مست ہے آپ کی 25 کسٹنز یہاں پر رکھے گئے اور 25 مارکس کی آپ کا یعنی ایک کسٹن ایک نمبر کا آپ کا یہاں پر آپ کا اگزام ہونے والا ہے وہ 90 منٹ کا آپ کا اگزام ہونے والا ہے جانستو سو کسٹنز اور سو ہی مارکس کے ہونے والے ہیں ایک گھنٹہ تیس منٹ آپ کو سمیں ملنے والا ہے جانستو یہاں پر یعنی کی 90 منٹ آپ کا اگزام ہونے والا ہے جانستو یہاں پر آپ کی نیگیٹیو مارکنگ کی بات کرتے ہیں تو 0.25 مارکس فور ایوری رونگ کسٹنز یعنی یہاں پر 1 اپون 4 کی آپ کی نیگیٹیو مارکنگ ہونے والی ہے بات کرتے ہیں 2 پیپر کی ڈسکرپٹیو ٹائپ آپ کا اگزام نیسن ہوگا جانستو یعنی فرسٹ اگزام ہونے کے بعد آپ کا ایک اس میں میریٹ جاری کی جائے گی اس کے بعد جن کینڈیڈیٹ کا سلیکشن ہوگا ان کا پھر پیپر 2 کے لیے ڈسکرپٹیو ٹائپ آپ کا ایک اگزام لیا جائے گا جس میں آپ کا ایک ایسے ٹائپ میں آپ کا ڈسکرپٹ ٹائپ اگزام ہوتا ہے اس میں ہندی یا انگلیز آپ کو لینگویز چوز کرنی پڑتی ہے جس لینگویز میں آپ دینا چاہتے ہو اس لینگویز میں آپ اس اگزام کو دے سکتے ہیں جانستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس میں سوٹ ایسے اور لیٹر انگلیز اور اینی لینگویز انکلوڈنگ اندہ ایٹھ سیڈیول آف دے کنسٹیٹویشن جانستو یہاں پر آپ کا جو ہے یہ میکسیمم مارکس فیفٹی یعنی پچاس مارکس کا ہوگا اور آپ کو ٹوٹل دوریشن آپ کو تیس منٹ دی جائے یعنی تیس منٹ میں آپ کو یہ سوٹ ایسے یا لیٹر کو ٹائپ کرنا یہاں پر اس کو لکھنا پڑتا ہے پچاس مارکس کا ہوتا ہے اس میں آپ کو جو ہے کوالیفائنگ یہ ایکزام آپ کے لئے کوالیفائنگ جروری ہے آپ کو کوالیفائنگ کرنا جروری ہے اگر آپ کو اس میں آپ پاس نہیں ہوتے تو نیکس اسٹیپ میں آپ نہیں جاؤ گے جانستو یہ کوالیفائی آپ کو کرنا جروری ہے اس کے بعد آپ نیکس اسٹیپ میں جا گئے یہاں پر آپ کی فائنل میٹ تیار ہوتی ہے جانستو یہاں پر بات کرتے تو آپ کی نوٹیفکیسن جو ہے آپ 22 2019 میں آپ کی جاری کر دی جائے گی ریجسٹریشن کی جو رہے گی 22 ماہ 2019 آپ کی رہنے والی ہے یہاں بات کرتے ہے تو فیسٹ یعنی پیپر ون ایگزام نیشن ڈیٹ کی تو 2 اگست سے لے 6 اگست یعنی 6 سپٹمبر تک آپ کا ایگزام چلنے والا ہے اس کے بعد نیچے بات کرتے ہے یہاں پہ سیکنڈ آپ کا جو پیپر رہے گا اس کی رکھی گئی ہے جانس تو یہاں پہ ہول ٹکٹ جاری ہونے کا آپ کو 10 سے 12 دن کا ٹائم لگے گا یعنی 10 سے 12 دن پہلے سیکنڈ پیپر کے لئے ایڈ ایڈ میٹ کارٹ جاری کر دی جائے گے یہاں پہ 17 نومبر 2019 یعنی سنڈے کو آپ سیکنڈ پیپر کا ڈسکرپ ٹائپ examination کا آپ کی ڈیٹر رکھی گئی ہے آئی ہوپ آپ پھوڑی ویڈیو کو سمجھ چکے ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی questions یا doubt ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں جرور بتا سکتے ہے ہم آپ کے اتر جرور دے گئے جانستو نیوز بابا ہمیں سا سو پرسینٹ ویس وشنی سٹی کیون ستے سوچ نائے لے کر آتا آگے بھی لے کر آتا رہے گا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرے ساتھ میں اس ویڈیو کو جیادہ سے